ہندوستان میں کئی بادشاہ آئے لیکن ان میں سے کچھ بادشاہ پرمک رہے ان میں سے ایک نام آتا ہے مغل راجی کے تیسرے شاشرک اکبر کا اور جو سامنے آپ امارت دیکھ رہے ہیں یہ ہے اسی بادشاہ اکبر کا مکبرا جسے سکندرہ کے نام سے جانا جاتا ہے آس سے قریب چار سو ورش پہلے سولہ سو تیرہ میں یہ امارت بن کر تیار ہوئی اس امارت کو پورا ہونے میں لگ بھگ گیارہ سال کا وقت لگا اس امارت کو بنوانے کے پیچھے اکبر کا یہ ادیش تھا کہ جب اس کی مرتی ہو تو اس کی قبر کو اسی اسطحان پر تفنایا جائے آکرہ کے لئے سے لگ بھگ دس کلومیٹر دور اس جگہ کو اکبر نے اس لئے چنا کیونکہ اس سمیں اس جگہ خوبصورت باغ ہوا کرتا تھا جسے باغ اے بحسط کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے جرنت کا باغ اکبر کی مرتیو سولہ سو پانچ آگرہ کلے میں ہوئی لیکن خاص بات یہ ہے کہ اکبر نے اپنے مرنے کے تین سال پہلے یعنی کی سولہ سو دو میں اس امارت کی نیو رکھی اور تین سال تک اس امارت کا نرمان کرایا یہ جو سامنے آپ چھوٹا سا دروازہ دیکھ رہے ہیں اسے جہنگین نے بنوایا تھا اور ایسا کرنے کے پیچھے اس کی یہ سوس تھی کہ جو بھی میرے باپ کی قبر میں آئے گا وہ چاہے کوئی چھوٹا راجہ ہو یا بڑا مہاراجہ میرے باپ کی قبر میں سر چھکا کے آئے گا اس لئے اس دروازے کو سلامی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے اس امارت میں دو بڑے دروازے ہیں جن کا نرمان شروعات میں اکبر نے لال پتروں سے کرایا تھا اکبر کی ملتیوں کے بعد جہنگین نے انہی دروازوں میں سفید کالے اور پیلے فتروں سے نرمان کر آیا جو سفید فتر ہیں انہیں راجستان سے لائیا گیا اور کالے اور پیلے فتروں کو ایران سے لائیا گیا اکبر نے اپنے جیون کال میں ایک نئے دھرم کی شروعات کری تھی دین اے الہی اس نے اس دھرم میں سارے دھرموں کو ایک سمان حق دینے کی بات کہی تھی اسی سوچ کو ان دروازوں میں درشایا گیا ہے یہ جو آپ منار دیکھ رہے ہیں اور آرچ دیکھ رہے ہیں یہ ایک مسلم آرکٹیکچر ہے کروس کا سائن دیکھ پا رہے ہیں یہ ایک کرشن ڈیزائن ہے اس دروازے میں دوڑوں طرف سواستک کو بنایا گیا ہے ایک جنم کو درش آتا ہے اور دوسرا مرتیو کو لیفٹ سائیڈ میں جو سواستک کا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی سواستک ڈیزائن ہے جس کو ہندو دھرم میں استعمال کیا جاتا ہے اور رائٹ سائیڈ میں جو سواستک کا ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ڈیزائن ہے جسے ہٹلر نے استعمال کیا تھا یہ ایک مرتیو کا پرتیق ہے اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں جنہیں پرشین، اردو اور آرے بک تیرو لینگیج نے لکھا گیا ہے امارت میں پرویش کرتے ہی ایک پشال ککش پڑھتا ہے اس ککش میں چار دروازے ہیں جن کا اپیوگ اوپر چار مرانوں تک پہنچنے کے لیے کیا جاتا تھا ان دروازوں کو 1984 میں ASI نے بند کروا دیا اور سامنے جو آپ بالکنی دیکھ رہے ہیں جسے اب جالی سے ڈھک دیا گیا ہے کسی زمانے میں یہاں پر پہردار پہرداری کرتے تھے پہلے کے زمانے میں کسی امارت کے نرمان سے پور وہاں پر کوئے کا نرمان کیا جاتا تھا کیونکہ اس سمیں کوئے ہی مکسروت ہوا کرتا تھا پانی کا سامنے جو آپ کو کواں دکھ رہا ہے یہ کواں اس امارت سے بھی پرانا ہے اور دوسری طرف جو پلیٹ فرم آپ کو دکھ رہا ہے یہ کوئی کواں نہیں ہے اکبر نے اس جگہ کا شراطی نرمان خود سے کرایا اور کبھی یہاں پر اکبر کا سنگھاسن ہوا کرتا تھا جب بھی کبھی اکبر اس جگہ آتا تھا تو اسی جگہ بیٹھ کر اکبر اس امارت کی نرمان کا دیکھ ریکھ کرتا تھا اس زمانے میں ان باغوں میں گلاب کی کھیتی ہوا کرتی تھی اور ان گلاب کی پتیوں کو کاٹ کر انہی تالابوں میں پانی کے ساتھ بھر دیا جاتا تھا جس سے آس پاس کا واتاورن گلابوں کی خوشبو سے مہک اٹھتا تھا اندر کی طرف جو دوسرا بڑا دروازہ ہے اس کے سب سے اوپر منزل پر راجستانی راجپوت آرکٹیکچر ہے مکھی امارت میں چوالیس کمرے ہیں یا کہیں چوالیس کبرگاہ پانچ ایک طرف اور پانچ دوسری طرف اور بیچ میں ہے مکھی مکبرا یہ امارت چاروں طرف سے ایک سی ہے اس کا مطلب ہر طرف گیارہ کمرے ہیں اور چاروں دشاؤں کو ملا کے چوالیس کمرے ہیں اور جو سامنے آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں اسی کے اندر ہے اکپر کی کبرو اس کمرے میں پرویش کرتے ہی آپ کو چاروں طرف خوبصورت سنہری کاریگری دیکھنے کو ملے گی اس محل کو سنہری محل کہا جاتا ہے جو آپ یہ خوبصورت ڈیزائن اور قرآن کی آیت دیکھ رہے ہیں اس کو رنگ دینے کے لیے اصلی سونے کو پگلا کر اس کو پینٹ کے روپ میں استعمال کیا گیا تھا سن 1665 کے آس پاس جب اورنزیب اپنی کرورتہ کی حدے پار کر رہا تھا تب جاتو کے راجہ گوکولا جات نے اورنزیب کے خلاف ودرو کھڑا کر دیا اور 1679 میں گوکولا جات نے مغل فوزدار عبدالنبی کو مار کر مطرہ اور سادہ باد جیسے علاقوں پر قبضہ کر لیا جو اورنزیب سے برداشت نہ ہوا اور وہ اپنی بہت بڑی سینہ لے کر جات سینہ کے خلاف ید کرنے چل پڑا اس ید میں گوکولا جات کی ہار ہوئی اس کو بندی بنا لیا گیا اور ایک جنوری 1670 کو اورنزیب نے گوکولا جات کو سزائے موت دلوا دی گوکولا جات کی موت کا بدلہ راجہ رام جات نے لیا راجہ رام جات نے مطرہ سے کوچ کرتے ہوئے سکندرہ پر قبضہ کر لیا اور اس محل میں بھوسہ بھر کر اسے آگ کے حوالے کر دیا اس عمارت میں آج بھی جلنے کے نشان ہیں اکبر کی قبر 71 فیٹ اوچے کمرے میں ہے اور اس کی قبر انی مسلم ساشکوں کے وپرت بلکل سادرن ہے وہ اس لیے کیونکہ اکبر نے کہا تھا اس کی قبر کو سادرن رکھا جائے اور کوئی بھی ساجو سجا نہیں کی جائے اکبر کی یہ خواہش تھی کہ اس کے خاندان سے جب بھی کسی کی مرتی ہو اس کو اسی اسطحان پر لا کر دفنایا جائے لیکن اکبر کی قبر کو چھوڑ کر صرف تین ہی کمرے ایسے ہیں جن میں کبرے موجود ہیں اور باقی کے چالیس کمرے کھالی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی کیونکہ اکبر کے بیٹے جہانگیر کی مرتیو راجوری کشمیر میں ہوئی اور اس کو لاہور میں دفن کیا گیا شہاجہ کو تاج محل میں اورنزیب کی مرتیو مہاراشت میں ہوئی اس لیے اس کی قبر مہاراشت میں موجود ہے اور آخری مغل ساشک بہادوش شاہ جفر کو انگریس سرکار نے بندی بنا کر رنگون بھیج دیا بہادوش شاہ کی موت جیل کاراگار میں ہوئی اس کی قبر مہنمار میں ہے باقی کی تین قبروں میں سے جو مکھے قبر ہے وہ قبر ہے اکبر کی پہلی بی بی رکیہ بیگم کی اس کے علاوہ اکبر کی ایک اور بی بی تھی جو آمیر کی راجکماری تھی اس کا نام تھا ہرکا بائی اور جو جودہ بائی تھی وہ جہانگیر کی بی بی تھی نہ کی اکبر کی اکبر کو ہرکا بائی سے ایک پتر کی پرابتی ہوئی جس کا نام سلیم رکھا گیا جس کو ہم جہانگیر کے نام سے جانتے ہیں اس خوشی میں اکبر نے ہرکا بائی کو مریم اس زمانی کے نام سے نوازا اور مریم کی موت کے بعد اس کو سکندرہ سے ایک کلومیٹر دور دوسری عمارت میں دفنایا گیا جس عمارت کو ہم مریم ٹوم کے نام سے جانتے ہیں باقی کے کمروں میں جب آپ جائیں گے تو وہاں جب آپ بیچ میں کھڑے ہو کے تالی بجائیں گے یا جوڑ سے اپنا پیر پٹکیں گے تو تین بار وائیوریشن کی آواز سنائی دے گی اور وہ اس لیے کیونکہ نیچے سے یہ کمرے سات فیٹ خالی ہیں ایسا کرنے کے پیچھے اکبر کا یہ ادیش تھا کہ جب بھی اس کے خاندان میں کسی کی موت ہوگی تو فرش سے فتر کو ہٹا کے اس کی قبر یہیں پر بنا دی جائے گی اور سفید فتر کی دیوار سے پارٹیشن کر کے الگ کمرہ بنا دیا جائے گا سکندرہ میں تین دروازے اور ہیں لیکن مغلوں نے صرف تکشن دروازے کا ہی اپیوک کیا تھا آنے اور جانے کے لیے اس لیے باقی کے تین دروازے بند ہیں اور جو سکندرہ کا اتری دروازہ ہے جسے پیچھے والا دروازہ بھی لوگ کہہ دیتے ہیں وہ پوری طرح دوست ہے کہا جاتا ہے جب راجہ رام جارٹ یہاں آئے تھے وہ اس دروازے سے ہی سکندرہ میں گھسے تھے اور ان کی سینہ نے اس دروازے کو دوست کر دیا تھا اور تب سے یہ دروازہ اسی حالات میں آج بھی موجود ہے